ایک بادشاہ تھا اس کی ساتھ لڑکیاں تھیں وہ ان ساتھوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے ہر آرام کا خیال رکھتا تھا ایک بار جب دسترخان سجا ہوا تھا وہ سب لوگ ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا کہ تم لوگ مجھے کتنا چاہتی ہو بڑی شہزادی نے کہا بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو چار گاؤں دے دیئے دوسری نے کہا میں آپ کو برفی کی طرح چاہ دیا تیسری لڑکی نے کہا میں آپ کو عمرتی کی طرح چاہتی ہوں اس کو بھی بادشاہ نے بہت زمین جائداد دے دی اسی طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال اور دولت ملتی رہی ساتھویں لڑکی سے جب بادشاہ نے پوچھا بیٹی تم مجھے کتنا چاہتی ہو تو اس نے بہت پیار سے کہا جاری ہے بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا کہنے لگے سب مجھے اتنا چاہتے ہیں تم نمک کے برابر وہ بہت نار اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیا اور کہا اب کبھی یہاں قدم نہ رکھنا وہ جنگل کی طرف چلی گئی اور پتوں اور لکڑیوں کو ملا کر ایک جھومپڑی بنا کر وہاں رہنے لگی بھوک لگتی تو پھل کھا لیتی سوکھے پتوں کا بستر بنا کر سو جاتی ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چریوں کے پر ہر طرف بکھرے پڑے ہیں اس نے ان پروں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی پنخہ بنا لی چھوٹا پنخہ جو ہاتھ سے جھ اور گرمی میں اسی پنخہ سے ہوا کر لیتی تھی پھر دوسرے دن اس کو اور پر مل گئے اس نے بہت سارے پر اکٹھا کیے اور کئی پنخہ بنا لیں اور جنگل کے کناری سڑک کے پاس جا کر بیٹھ گئی اپنا چہرہ چادر سے ڈھامپ لیا لوگ آتے گئے اور پنخیاں خریدتے گئے اتنی خوبصورت پنخہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اب تو بھرسی لگی رہتی ایک بار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا اس نے اتنے خوبصورت پنخے کبھی نہیں دیکھے تھے سارے خرید لیے پھر شہزادی سے پوچھا تم کون ہو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا پنخہ بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی تھی شہزادہ اس کے پیچھے جنگل آ گیا اور جب اس کو پتا چلا کی وہ شہزادی ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو بہت غمزدہ ہوا وہ اپنی سلطنت پر واپس گیا اور والدین سے سارا ماجرہ کہ سنایا ان لوگوں کو بھی دکھ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کی بارات جنگل لے کر آ گئے دونوں کی شادی ہو گئی مگر شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی وہ خوش نہیں رہتی تھی ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے شہزادے نے زبردست دعوت کا انتظام کیا اور بادشاہ کو دعوت دی شہزادی نے کہا سارا انتظام اب دیکھئے مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی سارے مہمان آ گئے کئی دسترخان ایک ساتھ لگے اور بادشاہ اور شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ گئی اس نے نقاب پہن رکھا تھا جب بادشاہ نے پہلا نوالا لیا تو کھانے میں نمک نہیں تھا دوسری ڈش نکالی وہ بھی بغیر نمک کے تھی تب ان کو بہت غصہ آیا کہ مجھے بلا کر یوں بغیر نمک کا کھانا کھلایا گیا تب چھوٹی شہزادی نے اپنی نقاب ہٹائی اور کہا بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں یہی کہا تھا میں نے نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی بادشاہ چونک اٹھا پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں بیٹی سے معافی مانگی تو شہزادی نے کہا کوئی بات نہیں بابا غلہ تو سب کا ہے اب پریشان نہ ہو میں اب بہت خوش رہتی ہوں بہنوں نے بھی معافی مانگی اور گلے لگایا اور شہزادی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا مگر ان سب کو احساس دلا دیا کہ وہ غلطی